اسلامی ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو ہے نیو ٹرینڈ کے مطابق ہے آج ہم چوک جو ہوتے ہیں ہمارے اس پہ ہم نے بورڈر لگانا سیکھنا ہے دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ بورڈر لگتا ہے بہت ہی ایزی وی میں یہ بورڈر لگتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی لوک ہے اوپر سے دیکھیں نیچے سے بھی کوئی کپڑا نظر نہیں آرہا ایکسٹرہ اس طرح سے اوپر سے کورنر بنا ہوئے اور چوک کے نیچے سے بھی ایکسٹرہ کوئی کپڑا نظر نہیں آرہا نہ ہم نے اس پہ بلٹا لگایا ہے نہ ہی پائپنگ کا خرچ ہے نہ ہی لیسز کا خرچ ہے بلکہ ہمارا جو سائٹ کا بورڈر ہوتا ہے اس کو ہم نے استعمال کرتا ہے اس طرح سے اپنے ڈریس کو ڈیزائن کیا ہے پوری شرٹ میں نے بنا لیا اوپر سے نیچے دامن کی سلائییں بھی میں لگا چکی ہوں اور جو سائٹ کا بورڈر تھا اس کو کٹ کر کے ایک ایک انچ ایکسٹرہ کٹ کی ہے اس کو فول کر کے میں نے پریس کر لیا ہے اب ہم اس کی میئرمنٹ لے گے کہ چوک پہ ہمارا کتنا لگنا ہے اس کے مطابق ہم نے ایک چوک کا علیہ دہ علیہ دہ دونوں چوک کا کٹ کر لینا ہے اور چوک کی میئرمنٹ لیتے ہوئے دو انچ ہم ایکسٹرہ لیں گے اب دیکھیں فیٹنگ کی جو سلائی لگائی ہے میں نے وہ بارہ انچ پہ تیرہ انچ پہ بند کرنا تھا ایک انچ ہم نے کم بند کی ہے مطلب جتنا بند کرنا تھا اس سے ایک انچ ہم نے کم بند جہاں تک سلائی لگانی تھی دوسری لائن تک لیکن میں نے اس سے ایک انچ پیچھے سلائی لگائی ایک انچ میں نے چھوڑ دیا وہ کیوں چھوڑے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں اب ہم نے یہ کپڑا کرنا ہے سلائی تک کٹ سلائی کٹ نہیں کرنی سلائی تک ہم نے ایک کپڑا دونوں چوک کا جو ایکسٹرا کپڑے فولڈنگ کا اس کو ہم نے اس طرح سے کٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے شرٹ کو سیدھا کر لینا ہے فرینٹ ویڈیو کو غور سے دیکھئے گا بہت ہی ایزی وی میں یہ میں نے چوک پہ بارڈر لگایا کوئی بگنر بھی لگا سکتا ہے بس ذرا غور کرنے کی اور پریکٹس کی ضرورتیں آپ کو غور کر کے یہ کام کرنے کی آپ ایزی لی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اسے سیدھا کیا اور جو کپڑا ہم نے کٹ کیا تھا فولڈنگ کا ہم نے سیدھی سائٹ پہ اس طرح سے نکال لینا یہ دیکھیں اب ایک انچ ہم نے کام بند کیا تھا تو اس کی میں آپ کو لائن لگا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھو ایک انچ ہم نے ایکسٹرا چھوڑا ہوا تھا وہ ہم نے اوپر سے بند کرنا ہے جو سلائی ہم نے اوپر سے اندر سے لگانی تھی ہم نے اندر سے نہیں لگائی سیدھی سائٹ پہ یہ فولڈنگ کا کپڑا نکال کے ایکسٹرا اس پہ میں نے ایک انچ سلائی لگانی ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا کرنا یہ دیکھیں فٹنگ کی سلائی اوپر سے ہم نے ایک انچ لگائی چوک بند کیا اس کے بعد سارا چوک اس طرح سے ہم نے پریس کرنا ہے سیدھا رکھنا ہے سیدھا رکھنے کے بعد جو فولڈنگ کا کپڑا ہے پیچھے کی طرف کرنے کی بجائے ہم نے سیدھی سائٹ پہ یہ دیکھیں اس طرح سے جتنا فولڈنگ کا ایکسٹرا کپڑا ہے سیدھی سائٹ پہ ہم نے فولڈ کرنے ہیں اس طرح اسے پریس کر دینا ہے چوک سواری دامن ہم نے پہلے ہی تیار کر لینے ہیں دونوں سائٹوں سے فرنٹ اور بیک کے دونوں سائٹوں سے جتنا بھی ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو فولڈ کر کے فرنٹ سائٹ پہ یہ دیکھیں سیدھی سائٹ پہ ہم نے پلٹا لینے ہیں اس طرح سے اس طرح سے ایرن کر کے اس کو بٹھا لینے ہیں اوپر تک یہ بٹھانے کے بعد فرنٹ ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے لک آئے گی فرنٹ سائٹ پہ سیدھی سائٹ پہ ہم نے کپڑا فولڈنگ کا پلٹایا ہوئے ہیں اور سیدھی سائٹ پہ ہی ہم نے ایک انچ سلائی لگائی ہوئے اب جو بورڈر ہم نے تیار کیا تھا اس کا ہم کریں گے سینٹر مارک سینٹر مارک کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نشان لگا لیں گے اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے جو چوک ہم نے فرنٹ سائٹ پہ بند کیا تھا اسی کے اوپر ہی رکھتے ہوئے یہ دیکھیں اس سلائی کو بھی ہم کھول لیں گے اس کے اوپر رکھتے ہوئے اس طرح سے میں نے ایک دو سلائییں لگا لینی ہے سلائییں لگانے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے لک آئی کپڑا ہم نے ایکسٹرا فولڈ کیا ہوئے سلائی ہم نے لگا کے بورڈر کو اٹیش کر دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے فرنٹس بہت ہی آسان طریقے سے اور صفائی کے ساتھ ہی ہم کام کر سکتے ہیں بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے اور حمد کی ضرورت ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح اسے پلٹایا تو کورنر بن گیا وہ جو سلائی کا ایکسٹرا کپڑا تھا نیچے ایک انچ اس کو ہم نے نیچے سے فولڈ کرتے ہوئے نکلے گا تو اس سے ہم نے یہ دیکھیں ادھر سے بھی نکلا اس کو اندر کی طرف ہم کر دیں گے یا ہم کٹ کر دیں گے اندر کی طرف رکھ کے اس طرح سے ہم اس کو کونہ بنا لیں گے چوک کا اور اس جگہ پہ آکے اسٹیج پہ آکے اگر آپ کے پاس گلو ہے اگر آپ بگنر ہے تو گلو کے ساتھ یہ پٹی اٹیج کر لیجئے گا اگر آپ کام کرنے والے ہیں تو آپ کو بالکل بھی مسئلہ نہیں ہوگا بگنر کے پاس اگر گلو نہیں ہے تو آپ لوگ بھی پینس لگا کے اس کو کر سکتے ہیں اس کام کو یہ دے گے اگر آپ کے پاس گلو ہے تو گلو کی جگہ گلو لگا کے ہلکا سا پریس کریں گے تو یہ یہاں پہ جو چوک کے بارڈر ہے یہاں فکس ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے سلائی لگانی ہے میں نے صرف اوپر ہی اس پہ دو پینس لگائی ہیں یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ پل لگائی ہے اور اس طرح دوسری سائٹ پہ لگائی ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے میں نے بغیر گلو کے یہ چوک تیار کی ہیں فرینڈز میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ یہ پہلی ویڈیو دیکھ رہے ہیں بہت انفرمیٹیو بہت اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی ضرور دبائیے گا تاکہ میری ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں یہ دیکھیں پینس لگانے کے بعد ہم نے اوپر سے اس طرح سے کورنر لکالنے ہیں اور نیچے ہم نے کیا کرنے ہیں ایکسٹرا کپڑے کو اس طرح سے سلائی لگاتے ہوئے ہم اندر سے سلائی لگائیں گے اگر ہم نے گلو نہیں لگائے تو ہم کہاں سے سلائی لگائیں گے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں مچین پہ یہ دیکھیں ہم سینٹر سے سلائی لگانا شروع کریں گے تاکہ اگر کوئی کپڑا ایکسٹرا ہو یا کچھ بھی ہو تو وہ نیچے کی طرف نکل جائے ایکسٹرا کپڑے میں جو ہم نے مارجن رکھا ہوئے فولڈنگ کا یہ دیکھیں سینٹر کے ایک چوک سے ہم نے سٹارٹ لیے اوپر سے کورنے سے سٹارٹ لے کے ایک چوک ہم لیں گے کوئی سی بھی سائٹ فرانٹ یا بیک اس کو نیچے ہم نے شرٹ رکھنی ہے اس کے اوپر یہ جو ہم نے بورڈر رکھا اس طرح سے رکھنا ہے اور اس کو دونوں کو ملاتے ہوئے ہم نے بلکل ایچ پہ اس کے کنارے پہ سلائی لگاتے چلے جانا ہے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ نیچے والا جو کپڑا ہے وہ بھی سلائی میں آنا چاہیے یہ نہ ہو کسی بورڈر پہ سلائی لگا دی جائے یہ دیکھیں اس طرح سلائی لگانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے فرینڈز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک بھی کیا کریں اور اگر آپ کو ویڈیو سمجھ نہ آئے ایک بار میں کہیں پہ آپ کو مسئلہ ہو رہا تو آپ دوبارہ سے ویڈیو ریپیٹ کر سکتے ہیں دوبارہ سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں نیچے تک لے جاتے ہوئے ہم سلائی کو رام رام سے کیا کریں گے جو ایکسٹرہ کپڑا ہوگا اس کو فولڈ کریں گے دامن کی سلائییں ہم نے یاد رکھے پہلے لگا لینی ہے دامن ہمارا پہلے سے ریڈی ہے تو چوک کو اس طرح سے ہم کرتے ہوئے کورنر تک لے کے جائیں گے سلائی پھر ہم اس کو سوئی کو اندر رکھتے ہوئے مشین کے اسے گھما لیں گے اور یہاں تک ہم نے یہ دیکھیں رام رام سے صفائی کے ساتھ ہم کام کریں گے اور اس کو پھر ایک بار گھما لیں گے یہ دیکھیں سوئی اندر یہ ہے اس گھمانے کے بعد ہم اس کو سلائی کو اوپر تک لے جائیں گے یہ دیکھیں سیدھا سیدھا پکڑتے ہوئے دھیان سے ہم سلائی لگائیں گے تاکہ اس میں کوئی جنٹ نہ آئے کوئی بال نہ آئے اب دیکھیں اوپر جب ہم پہنچیں گے تو اس کو اس طرح سے ٹرن لینا ہے اب ایک سائیڈ کی ہماری دونوں سلائییں لگ چکے ہیں یہ دیکھیں اندر والی بھی اور باہر والی بھی دونوں سلائییں لگ چکے ہیں اب ہم نے اس کو گھمانا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے دوسرا چوک جس پہ ہم نے یہ دیکھیں پین نکال لی ہے اور اوپر سے ہی ہم نے سٹرارڈ لے کے دوسرے چوک کو بھی ایسے ہی ہم نے تیار کر لینا ہے پہلے اندر کی سلائی لگا لینا ہے سوری باہر کی سلائی لگا لینا ہے چوک کے اسی طرح سے ہی پھر نیچے سے فولڈ کرتے ہوئے ہم نے اوپر لے کے آنا ہے اس طرح سے ہم نے اپنا اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بالکل نیا ٹرینڈ ہے تو آپ نے لازمی اس کو ٹرائی کرنا ہے اور مجھے فیڈ بیک بھی دینا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی یہ دیکھیں اس کا یہ فائنل ریزالٹ ہے اتنی صفائی کے ساتھ فینشنگ کے ساتھ یہ تیار ہوتا ہے جو بارڈر ہم ویسٹ کر دیتے ہیں وہ ہمارا اس طرح سے یوٹیلائز ہوگا اوکے فرینڈ اللہ حافظ اپنا اپنے بچوں کا خیال رکھیں